موسیقی 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 کیا کہ اسے جانا بھی ہے یا نہیں اور یہ دستور تو ہمارے ہی گھروں کا ہے شادی سے پہلے تک گھر میں آنے والی بہو اور بھابی چاند کا ٹکڑا لگتی ہے اور جب یہ چاند آگن میں اترت آتا ہے تو سسرالیوں کے نازیبہ روئیے چاند کو گرہن لگا دیتے ہیں پیروں کی دھول بنا دیتی ہے ایسی حیثیت جس عورت کو سب کی پسند کے بعد بہو بننے کی سنت دی جاتی ہے اسے گھر میں تو جگہ مل جاتی ہے دل میں کیوں جگہ نہیں دی جاتی ہمارے معاشرے کا چلن اتنا برا کیوں ہے کیا ہوا اگر گھر بڑے ہوں تو دل بھی وسی کر کے آنے والے مہمان کو سچے دل سے خوش آمدید کہا جائے یہ آسانی بھی ہر کسی کے نصیب میں کہاں مشکلات بھری راہوں میں سنگریزوں سے بھری گلیوں میں ننگے پیروں کا سفر کتنا کٹھن کتنا سبر آزما ہوتا ہے کسی اور کے دکھوں کو کسی اور نے کاندے پر اٹھایا ہے کبھی تو وہ بھی چپ چاپ سارے دکھوں کو اپنے کاندوں پر اٹھائے ہوئے تھی اسی خاموشی اور اسی سکوس سے جو اس کے اندر بے جرم اترا تھا ہوتل کے آرام دے کمرے میں وہ سوچوں میں مگن تھا جب راہل نے ہلکے سے دروازے کو کھٹ کھٹا کر اندر سے جھانکا ارے جگر کن سوچوں میں ہو وہ راہل کو دیکھ کر اٹھنے لگا یار وہ لڑکی میری آنکھوں سے نہیں اترتی کون وہی اونیورسٹی والی اوہ اس نے مائن خیزی سے لبک کو سکوڑا کیا کہانی ہے جگر کوئی لاف سٹوری تو کریئٹ نہیں ہو گئی ییس آئم فالن لف یار یہ بیماری تو سیم آئی ہے وہ تنزیہ ہسا تو مکیش نے تکیا کھینچ مارا اور راہل کھیک کہا لگا کر ہسا اپنے دیش میں لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے پر یار بہت اٹریکٹف ہے بیان سے باہر دشمن ملک کی لڑکی سے عشق و محبت بیکار چیزیں ہیں سرحد محبت کو پروان چڑھنے نہیں دیتی اور اہم بات وہ دھرم کی بھی نہیں ہے موسلی ہے پاکستانیوں کی سوچ بدل گئی ہے یہاں کی کتنی ایکٹرس ہیں جو وہاں جا کر اپنا دھرم بلا کر بیٹھی ہیں وہاں کے رنگ بے رنگی ہیں انہیں دیکھ کر کوئی ہی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمانوں کی دھکی چھپی عورتیں ہیں بس ایک دفعہ وہ کام کرنے کی ہامی تو بھڑ لے پھر دیکھنا میں انہونی کو کیسے ہونی بناتا ہوں وہ باتوں میں لگے تھے جب فون بجھنے لگا آپریٹر نے اسے بتایا کہ دیا نام کی لڑکی لائن پر ہے اگر وہ اجازت دے تو وہ کال اس کے کمرے سے کنیکٹ کر دے اور اس کی تو مند چاہی مراد پوری ہونے کو تھی تھوڑی ہی دیر میں اس کی مدھر بری آواز ماؤت پیس سے اس کی سماتوں کی نظر ہوئی اس نے راہل کو آنکھیں مار کر ساری توجہ اس پر مرکوز کی اسلام علیکم مکیش قمار صاحب میں دیا فاسلام نمسکار دیا جی کہ یہ کیسے مزاج ہیں مکیش کی آواز میں ایک مخصوص جلترنگ تھی اور دیا کا دل دھڑک اٹھا ایکچولی میرے پیرنٹس نے آپ کی آفر کو خبول کرنے سے انکار کر دیا ہے میں آپ کے ساتھ کسی بھی خصم کا کام نہیں کر سکتی آپ نے پیرنٹس کو کنونس نہیں کیا ہوگا ایکچولی میں ایک کنزرویٹیف فیملی سے بلونگ کرتی ہوں اف ہر جگہ دین دھرم کی باتیں مذہب کو ایک جگہ اٹھا کر رکھ دیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اس نے جال بنا میں کچھ نہیں کر سکتی اب اس کے لہجے میں التجا تھی اور وہ پہلی نگاہ کا شکار ہوا تھا اسے لگ رہا تھا کہ ہر طرق گپ ہندیرے میں ایک ٹمٹی ماتا دیا ہے جو اسے اپنی جانے مسلسل کھینچ رہا ہے وہ نہیں مانیں گے اسے بابا کا قطعی لہجہ یاد آیا پھر بھی ایک کوشش تو کر سکتا ہوں پیچھے ہی بابا آن کھڑے ہوئے وہ گھبرا کر اللہ حافظ کہتی کمرے کی جانب چل دی اور بابا فکروں میں گھرے کتنی دیر تک فون کو تکتے رہے گھر بھر میں ادھم برپا تھا بات ہی ایسی ہوئی تھی انہونی اس گھر میں جس کی ہر عورت کے پاس زیورات کے دھیر تھے ان دھیروں سے آپا کے خیمتی سونے کے زیورات کی صندوقتی چوری ہو گئی تھی آپا کی سلطنت میں وزیروں اور مشیروں کی عدالت سجی تھی اور جرم کی نامزدگی میں اس کا خررہ نکل آیا تھا نندوں کی بیٹیوں نے آگے بڑھ بڑھ کر بیان دا گئے تھے ان کے گھر سے تو ان کو اتنا زیور میرا نہیں تھا جب بھی ہمیں امی کے زیور پینے دیکھتی تو بس دیکھتی ہی رہ جاتی انہی کو سب سے زیادہ جلن اور حسد ہے ہم سے کہ ہم مامو کے ساتھ کیوں رہتے ہیں ان کے بابا کو بھی تو گھاٹا ہوا ہے نا کاروبار میں سوچ رہی ہوں گی کہ ایسے ہی پیچھے والوں کا پورا کر ڈالوں بابا کو دانتوں سے چبایا تھا ڈائن سی لڑکی نے میں نے تو خود کمرے میں چوری چھپے داخل ہوتے دیکھا تھا امی کے یہ سب سے چھوٹی چڑیل تھی وہ گھر ایک بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا تھا سب کی شکلیں حیبتناک تھی اور آوازیں کری اور چہرے پھٹکار زدہ وہ جو دو دن میکے میں رکھ کر آتے کٹ پتنیوں کو بھی بیک سمیت اٹھا لائی تھی کمرے کی تنہائی کو باٹنے کے لیے بچپن سے یہ سکھی ساتھی تھے میکے میں بھی تھی تو بہن بھائی کے کرداروں میں تھے اور سسرال میں آئی تو سسرالی کیریکٹروں میں ڈھلے سب دنیا کے بہترین انسان تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تو اس کا جیون ساتھی تھا لٹھے کے سفیل سوٹ میں پک باندے سفدر گھر کے تنے تنے ماحول کو اس نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی وہ تو اپنی دنیا میں ہی گم تھی اسے اچانک احساس ہوا تھا کہ وہ سفدر سے محبت کرنے لگی ہے باوجود یہ کہ وہ ایک برف کا آدمی تھا عورت کی خربت بھی جس کا کچھ بگار نہ پائی تھی بابا اسے آ کر لے گئے تھے اور دو دن رہنے کے لیے اور سفدر ان کے سامنے خود کو اچھا داما ثابت کر رہا تھا ان کی غیر موجودگی میں زیور کی صندوقچی اس کے کمرے میں کس طرح چھپائی گئی اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی تھی اور وہ جو واپس آئی تو ہر جگہ گہرہ سکون تھا اور وہ سکوت کسی طوفان ہی کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا وہ سنہری جھولے میں تھی بلندی اور پستی کے درمیان الجی الجی سفید لباس میں سنہری جھولے کی پری دروازے کے سامنے دو گاڑیاں آن رکی ڈور بیل پر علی باکش چاچا نے گیٹ کھول کر دیکھا اور پولیس کی وین کو دیکھ کر گم سم سے ہو گئے مکیش کمار نے ہوتل کی گاڑی سے اتر کر اپنا کارڈ دیا علی باکش چاچا نے بغیر کچھ پوچھے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا وہ تیز جھوکا لیتی نگاہ کو مرکزی گیٹ پر جمعے ہوئے تھی اور مکیش کو یوں گھر کے لون میں کھڑے دیکھ کر وہ حیرت کے سمندر میں غوتہ زن تھی اور وہ سفید پری کو اتنے خوبصورت جھولے میں بیٹھا دیکھ کر خود اپنے ہوش و حواظ کھونے لگا دیا نے خود کو کمپوز کرتے جھولے سے اترنے میں ہی آفیت جانی اسے یوں اچانک بغیر اطلاع کے دیکھ کر وہ خود بے ہوش ہونے کو تھی وہ دیرے دیرے چلتی اس کے روبرو آئی آپ نمستے اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر ماتھے تک لے جا کر کہا وہ ابھی تک گنگ اسے دیکھ رہی تھی آپ کے ہاں میمانوں کو اندر بلانے کا چلن نہیں ہے کیا اس نے شرارت سے کہا تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی ماما بابا کسی کام سے گھر سے باہر تھے اور خوف کے مارے اس کے اندر اکھار پچھار ہونے لگی تھی ایکچولی آج رات کی فلائٹ سے ہم انڈیا واپس جا رہے ہیں میں نے سوچا ایک دفعہ آپ کے پیرنٹ سے مل کر کنونس کرنے کی کوشش کر لوں میرا تو کام ہی نئے چہروں کو فیلڈ میں آگے لانا ہے آپ کو دیکھا تو بس پھر کچھ دکھائی نہ دیا اس کا لہجہ گمبیر تھا دیا کہ ہاتھ لرسنے لگے ماما پاپا گھر پر نہیں ہے اور آنے کا ٹائم بھی کنفرم نہیں آپ نے فضول میں زہمت کی وہ نہیں مانیں گے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ التجاہ کرنے لگی اور اس کا التجاہی لہجہ اس کے دل میں اثر کر گیا اوکے جاتے سمیں آپ کو دیکھنا تھا سو دیکھ لیا آپ پریشان مت ہو میں چلتا ہوں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ تھنڈے ہوتے جسم سے اسے جاتا دیکھتی رہی اسے یہ پچتافہ بھی بعد میں ہونا تھا کہ کم از کم چائے ہی پوچھ لیتی مکیش کمار کو گورنمنٹ کی طرف سے پروٹیکال دیا گیا تھا بھارتی وفت کا کوئی بھی رکن کہیں بھی جاتا ایک خصوصی دستہ سیکیورٹی کے لیے موجود ہوتا اور اس کے جانے کے بعد اسے ایک کے بعد ایک خیال آ رہے تھے مکیش صاحب کو میرا ایڈرس کہاں سے ملا اس نے خود سے سوال کیا یقیناً اس نے لینڈ لائن نمبر سے اس کا ایڈرس نکلوایا ہوگا مکیش کمار کی اچانک آمد اسے اندر تک ہلا گئی تھی اور ہلایا تو اس کی بابا کی خاموش نگاہوں نے بھی تھا جب علی بہ چاچہ نے انہیں مکیش کمار کی آمد کا بتایا تھا اور پولیس کی وین کا سن کر تو وہ چپ کے چپ رہ گئے حالانکہ وہ سیکیورٹی کے ساتھ آئی تھی اسے مکیش کمار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی دلچسپی بس کام کرنے اور مشہور ہونے سے تھی رات کی فلائٹ سے مکیش کمار واپس چلا گیا تھا اور وہ رات بھر کروٹے بدلتی رہی اس کے اندر گہرے امے خاموشی اتری رہی اس نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا روٹین کے مطابق پھر تین دن ہی گزرے تھے کہ اس کی چپ کو توڑنے کے لیے بابا ماما ماری گھمنے کا پروگرام بنا رہے تھے بابا کے جگری دوست وہیں رہائش پذیر تھے بابا کو اندازہ تھا کہ وہ کچھ اپسچ ہے پر وہ جانتے تھے کہ وہ ایک فرما بردار بیٹی ہے وہ ہلکی پھلکی گپ شپ میں مشغول تھے کہ فون بیل بجنے لگی دیا فون کے خریب تھی سو وہ کال ریسیف کرنے چل دی تو اس نے سرسری سی نگاہ سی الائی پر بہت بڑا سا نمبر سی الائی پر جگمک کر رہا تھا اسے کوٹ کی پہچان نہیں تھی اس نے ریسیور اٹھا کر سلام کے بعد ہیلو کہا تو دوسری جانے وہی شوک کھنکتا ہوا لہجہ میں نے دعا کی تھی کہ کال دیا جی ہی ریسیف کرے دیا کے کانوں میں زن زن کی آوازیں آنے لگیں وہ چپ کی چپ تھی کہ پھر وہ دوبارہ گویا ہوا ارے پہچانا نہیں کیا آپ نے میں مکیش کمار وہ صرف جی کہہ سکی وہ بہت پر اعتماد مرتھا فلمی دنیا کی چکا چون میں مگر رہنے والا آدمی دیا کی سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اسے کیسے ہینڈل کرے ارے کچھ تو بولیے سمندروں کے پرے سے جا سٹاب کی آواز سننے کے لیے تو کال کی ہے میں نے اس نے رانگ نمبر کہہ کر ریسیور کو اس طرح رکھا کہ دوبارہ کال آنے کی صورت میں اسے نمبر انگیج ملتا پھر یوں ہوا کہ وقفے وقفے سے مکیش کی کالز آنے لگی اور وہ فون اٹھانے سے گھبرانے لگی پھر ایک دن بابا کو کسی نمبر پر کال بیک کرنا تھی تو وہ سی ایل آئی سے نمبر چیک کر رہے تھے ان کی نگاہوں میں انڈیا کے کوڈ والا نمبر بھی آ گیا انہوں نے ماما سے استفسار کیا تو انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کر دیا دونوں کا ذہن مکیش کمار تک نہیں گیا تھا پھر اس رات ماما بابا اپنے کمرے میں تھے جیسے ہی فون بجھنے لگا دیا نے ریسیور اٹھا لیا بغیر نمبر پر نگاہ ڈالے اچھلت میں کسی کام سے وہ فون کے نزدیک سے گزر رہی تھی دوسری جانب ایکسٹینشن پر بابا بھی ریسیور کان سے لگا چکے تھے دیا کے ہیلو پر مکیش کی آواز گونجی دیا جی پلیز میری بات تو سن لیں آخری بار جی کہیے آئی رون نو میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا اس نے توقف کیا دیا کے دانتوں میں پسینہ آنے کو تھا اسے اندازہ تھا کہ ایکسٹینشن سے ریسیور اٹھا لیا گیا ہے لائن میں شور آنے لگا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا پاگل دل کسی اور دیش کی لڑکی کے لیے مچل جائے گا دیا کی سانس پھولنے لگی سینے میں دل تھا کہ دوبے دوبے جاتا وہ بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ کر کمرے میں بھاگ گئی اور بھلا بھاگ جانے سے بھی کبھی کچھ ٹھیک ہوا ہے بابا ریسیور کان سے لگائے کھڑے تھے ان کا روان روان کان بنا تھا ان کے کمرے میں جلتی مدھم روشنیاں تاریکی میں دوبنے لگی تھی وہ سانس رو کے کھڑے تھے اور یہی وہ سکوت تھا جو اس گھر کے تین مکینوں کے رگو جان میں اترنے کو تھا مکیش کو اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ ریسیور رکھ کر جا چکی ہے اس نے ریسیور ٹریڈل پر نہیں رکھا تھا مکیش اسی جز میں بول رہا تھا دیا جی مجھے آپ سے پہلی نگاہ میں محبت ہو گئی ہے میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوا پر جو ہوا اچھا ہوا مانا کہ دیش جدہ دھرہ ملک پر محبت بھی کبھی سرحدوں کی محتاج ہوئی ہے بھلا میں آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں ہر قیمت پر بس ریکوائز تو یہ ہے کہ دل بے خرار کا مخدمہ آپ کی عدالت میں ہے جو چاہے فیصلہ کریں وہ ایک سیکنڈ کو رکا تھا اس کی کہانی بس چند لمحات ہی کی تھی دیا جی آپ بولتی کیوں نہیں گریف سیور سے اچھنے والی آواز دیا کی نہیں تھی اور جس کی تھی اسے اس کا اندازہ نہیں تھا آپ جو کوئی بھی ہے آپ کو آپ کے دھرم کا واسطہ میری معصوم بچی کو مدور غلائیں آپ کو یہاں آنے میں کچھ ٹائم لگے گا اور مجھے چند گھنٹے لگیں گے یہاں سب کچھ ختم کرنے میں اور مکیش جو بے تکان بولتا تھا اور بے حد بولتا تھا اسے آج اندازہ ہوا کہ کبھی کبھی انسان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا خود بخود دیکھتے ہی دیکھتے سارے الفاظ مر جاتے ہیں وہ بھی مرے ہوئے لفظوں کے خبرستان میں خالی خالی سا بیٹھا تھا اور اسے مردہ لفظوں کی بستی میں باقی زندگی بیتانی تھی اس کا چاند اس کی بستی میں اترا ہی کب تھا اور یہ دوسرے دن کی صبح کا ذکر ہے سورج نارنجی شواؤں سمیت اس کی بستی میں اترا تھا سب سفر ختم تھے ایک نیا سفر اس کی دہلیز کو پکڑے دروازے کو کھٹ کٹ آتا تھا وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی بابا نے اسے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا پر وہ بے حد حساس تھی اور حساس لوگوں کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی کب ہوتی ہے اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ بابا نے مکیش کی ساری باتیں سننی ہے بابا آفیس کے لیے نکلے تھے ماما لون میں بیٹھی اون کے گولوں میں الجی سویٹر میں نیا ڈیزائن ڈال رہی تھی یہ ان کے فراغت کے کام تھے وہ گاہے بگاہے ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لیتی تھی وہ ملگجے سے گلابی کپڑوں میں بھی گلاب دکھتی تھی سنیری جھولے کی گلابی گڑیا اس نے آنکھوں کو مون کر خود کو بلند کیا پر اسے مزہ نہ آیا وہ خود کو بے دلی سے ہوا کے سنگ کرتی رہی ڈور بیل ہوئی دو خواتین لون میں داخل ہو گئی ان کی نگاہ چادر اوڑی عورت سے ٹکراتی بلندی سے پستی کی جانب آرکی اور چادر والی عورت جسے سب آپا کے لکب سے پکارتے تھے وہ دیا کو دیکھتی ہی رہ گئی اتنی حبصورت کوئی لڑکی ان کی برادری میں تھی ہی نہیں وہ جھولے سے اترک ان کو سلام کر کے اندر چلی گئی مگر آپا نے ان کی دہلیز پکڑ لی تھی ماما بابا ایک نگاہ سفدر کو دیکھ آئے سفدر ایک ہینڈسم مرد تھا شاندار گھر گاڑی تعلیم اور یہی سب چیزیں تو مد نظر رکھی جاتی ہیں رشتہ تیہ کرتے ہوئے اندر سے جھانک کر روائیوں کو کون دیکھتا ہے اور بابا جو مکیش کمار سے اس حد تک خوف زدہ ہو گئے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کو بہلا فسلا کر انڈیا نہ لے جائے انہوں نے زیادہ تحقیقات کرنے کی جسجو بھی نہ کی اور سب کچھ تو بہترین تھا سو انکار کیوں کر ہوتا اسے مکیش سے کوئی انسیت ہوئی ہی نہیں تھی جو سفدر سے منصوب ہونے پر کوئی دکھ ہوتا دکھ تو بس خواہشوں کی موت کا تھا ایک شہرت ہی کا تو شوق تھا کوئی گناہ کی خواہش تو نہیں کی تھی اس نے مکیش کی آخری کال کے ہفتے بعد اس کی انگلی میں سفدر سے نسبت کی انگوٹھی آ گئی اور اسے پابند کر دیا گیا کہ بس وہ ایسی مرد کو سوچے بابا کی فکرات میں کچھ کمی آ گئی لینڈ لائن کا کنیکشن صرف ایک سیٹ پر کر کے بابا کے کمرے تک محدود ہو گیا بابا کے اس فیلسے سے دکھ ہوا تھا اپنے خون پر ایسی بے اعتباری مگر ان کے نزدیک وہ ایک چھوٹی سی احتیاط تھی بابا اپنا دین خراب نہیں کرنا چاہتے تھے کسی بھی لا پرواہی سے وہ مانتے تھے کہ ان کی بیٹی بہت معصوم اور کم عمر ہے مگر شیطان بیچ میں کود پڑے تو کوئی احتیاط بھی کام نہیں آتی انہیں اپنی بیٹی کو شیطان کے بہکانے سے بچانا تھا اور اس بچاؤ کو وہ ممکنہ سے نہ بچا سکے تھے منگنی کے چھوٹے سے فانکشن کے تیسرے دن ہی آپا اپنی چار عدد بیٹیوں کے ساتھ وہاں موجود تھی ان کی بیٹیاں نکوہ سے اس کی چھوٹی سی جنت کو تیچھی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہی تھی دیا کو ماما نے کپڑے تبدیل کر کے آنے کو کہا تھا اور جب وہ آئی تو آپا اس کے آگے بچ بچ گئی تھی اسے اپنے پیلوں میں بیٹنے کی جگہ دی وہ سلام کر کے خاموشی سے ان شہد سے میٹھی عورتوں کے درمیان بیٹ گئی اسی اسنا میں بابا بھی کمرے میں آگئے کچھ دیر اسمی بات چیت کے بعد آپ اپنے مدے پر آگئی بھائی صاحب میں آج تاریخ لینے آئی ہوں شادی کی دیا نے انگلیوں میں انگلیاں فسا لیں تھی دل کہیں بہت اندر ڈوب گیا بابا اور ماما خود سناٹے میں آگئے پر بہن آپ سے تو بات تیہ ہوئی تھی کہ دیا کے فائنل سینسٹرز کے بعد ہی شادی ہوگی اور آج تو منگنی کو ہی تیسرا چوتھا دن ہوا ہے اتنی جلدی شادی تو ناممکن ہے وہ پہلو بدل کر نرم لہجے میں بولے بیچ میں آپا کی سب سے بڑی بیٹی بول پڑی انگل پیسہ ہونا چاہیے بس شادی تو دو دن میں بھی ہو سکتی ہے میری شادی ایک ہفتے کے اندر اندر ہوئی تھی میرے سسرال والوں نے بس ایک ہفتے کا نوٹس دیا تھا بیٹے آپ کی بات درست ہے پر مسئلہ تو پڑھائی کا ہے ارے چھوڑے انکل مامو نے کون سینسے نوکری کروانی ہے بیٹے بات نوکری کی تو نہیں ہوتی ہم یہ سوچ کر تو اور اپنی بیٹی کو تعلیم نہیں دلا رہے ماما کا لہجہ بھی سمجھاتا ہوا تھا آپ کی بیٹی کا مو بن گیا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ میرے والدین سفدر کو پانچ سال کی عمر میں چھوڑ کر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے میری شادی جب ہی ہوئی تھی بہت بڑا کاروبار تھا زمینے تھی میں نے ہی سب کچھ دیکھا ماں بن کر یتیم بھائی کو پالا اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو سب کچھ اس کا ہے میں تو بس نگران تھی میرا حصہ تو شادی کے وقت ہی مجھے دے دیا گیا میں نے بھائی کو پڑھایا لکھایا کسی خابل بنایا اب شادی کر کے اپنی ذمہ داری سے نبٹنا چاہتی ہوں جلد از جلد زندگی موت کا کیا بھروسہ بچیاں چھوٹی تھی تو شوہر داغ مفارخت دے گئے بیٹا اللہ نے دیا نہیں دل میں اس خدر ارمان ہے کہ جلد از جلد بھائی کے سر پر سہرہ سجاؤں بچیوں کو بھی مامو کی شادی کے چاو چونچلے ہیں آج جو ہم تاریخ لینے آئے ہیں وہ سفدر کی خواہش پر آئے ہیں وہ شادی کر کے کوئی نئے بزنس کا سیٹ اپ لگائے گا رہا مسئلہ پڑھائی کا سفدر چاہے گا تو بعد میں پڑھ لے گی بلکہ میں اسے کہوں گی کہ اس کے تمام شوق پورے کرے آپ بے فکر رہے یہ سمجھیں کہ بچی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہے اور اب آپ تاریخ دے دیں ہم آپ کو مشورہ کر کے جواب دیں گے ہماری اکلوتی بیٹی ہے اب یوں ہی تو اٹھا کر اخصت نہیں کر سکتے نا ماما نے کہا تو وہ خوش آمدانہ لہجے میں کہنے لگی ارے آپ لوگ جہز کے تکلفات میں خطہ ہی مت پڑھئے گا اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے گھر میں بس اس چاند کو ہمارے آنگر میں اتار دیں آپ کا احسان ہوگا ماما ان سے معذرت کرتی اٹھی بازار سے کئی طرح کے کھانے منگوا کر انہیں رات کا کھانا کھلا کر بھیجا اور اسی رات بابا نے ماما کو مشورہ دیا شادی تو ہمیں سال بھر بات بھی کرنی تھی اس ماہ ہی سہی تم تو جانتی ہی ہو مجھے کتنی فکر رہنے لگی ہے دیا کی جب سے اس ہندو نے اس کا پیچھا لیا ہے وہ تو انسان کا بچہ تھا جو میرے سمجھانے پر دوبارہ کال نہیں کی اس نے مگر میری تمام فکریں تب ہی دور ہوں گی جب میں بیٹی کے فرض سے سبک دوش ہو جاؤں گا اور ماما ان کی بات سن کر ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگی ان کے پاس اس کے علاوہ تھا ہی کیا وہ فرما بردار بیوی تھی اور سارے کھیل تماشے میں دیا خاموش تماشائی تھی اسے کٹ پتلیاں بہت پسند تھی اور وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں کٹ پتلی تھی